اسلام علیکم دوستو اگر آپ اپنا موبائل جو پی ٹی اے نے بلوگ کر دیا ہے اس کو دوبارہ سے آن کرنا چاہتے ہیں پی ٹی اے سے رجسٹڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح وڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے اس وڈیو کو پورا دیکھ لیا تو پھر آپ اپنے موبائل کو خود گھر بیٹھ کے بلکل فری میں پی ٹی اے سے رجسٹڈ کروا سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس دس موبائل ہیں وہ خود با خود آپ بلکل فری میں دس کے دس موبائل آپ پی ٹی اے سے بلکل فری میں رجسٹڈ کروا سکیں گے تو آپ نے وڈیو کو لاس تک لاغمی دیکھنا ہے کیونکہ اس وڈیو میں میں آپ کو جو ہے وہ تین طریقے بتانے والا ہوں سب سے پہلا ہمارا جو طریقہ ہے وہ تو بلکل ہی فری ہے اس میں آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کا موبائل آپ خود کریں گے آپ کو کسی دکاندار کے پاس یا پھر پی ٹی اے کے آفیس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ تینوں طریقے گھر بیٹھ کے ایسانی کے ساتھ کریں گے لیکن شرط یہ ہے آپ نے لازمی اس وڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے پہلے طریقے میں کیا ہوگا آپ کے پاس ایک اپنا پاسپورڈ ہونا چاہیے اس میں دوستو آپ اس کے ساتھ ایک موبائل بلکل فری میں رجسٹڈ کروا سکتے ہیں نمبر دو پر آپ کو جو موبائل آپ کا کسٹم بنتا ہے ٹیکس بنتا ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا جو کہ کافی زیادہ ہے آپ پے نہیں کر سکیں گے یا پھر کار بھی سکتے ہیں اور آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کے لئے تیسرہ نمبر تھری ہے تیسرا طریقہ ہے جو کہ آپ نے یوز کرنا ہے اور آپ اپنا موبائل پی ٹی اے سے رجسٹڈ کروا سکیں گے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور اگر تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد ایک بیل کانشان بنے گا آپ نے اس کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پر دوستو جو پہلا طریقہ ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے کہنا ہے تینوں طریقے کافی زیادہ جو ہے کار آمد ہے تینوں طریقے اب آپ کو گھر بیٹھ کر اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ آپ چلانا نہیں آتا تو آپ کو یہ طریقہ بھی بغیر انٹرنیٹ کے بتانے والا ہوں اس کے بعد اب آپ نے کہنا ہے سب سے پہلا ہمارا جو طریقہ ہے اس کو آپ نے کہنا ہے آپ نے ایک کافی پینسل اپنے پاس رکھ رہا ہے یا پھر آپ کے پاس اگر ایک دوسرا مبائل ہے تو آپ نے کہنا ہے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر سٹار کے آگے بھی ہیش لگانا ہے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش آپ نے ڈائل کرنا ہے اور آپ کے مبائل کا جو پندرہ ہنسوں کا آئی ایمی آئی نمبر ہوتا ہے وہ آپ کی سکرین پر آ جائے گا آپ نے اس کو نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کا مبائل سنگل سم ہے پھر ایک آئی ایمی آئی نمبر آئے گا اگر آپ کا مبائل ڈیول ہے تو پھر دو آئی ایمی آئی نمبر آئیں گے اس کے بعد اب آپ نے کہنا ہے اب آپ نے ڈائل کرنا ہے سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش ٹھیک ہے جی کسی بھی سم کو آپ سلیکٹ کر کے اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ پانچ آپشن آ جائیں گے سب سے پہلے آپ اپنا مبائل کو رجسٹر کرونا چاہتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ ٹریک ریسٹریشن سٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مبائل ابھی جو ہے وہ جسٹر ہو گیا ہے یا پھر نہیں ہوا دوسرا ہے تین نمبر پر ہے دلیٹ ریسٹریشن ریکویسٹ تو یہ بات کی باتیں ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے آپ نے ایک لکھ کے ریپلائے کر دینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے ویڈیو کو یہاں سے کافی دھیان سے دیکھنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے جو ہے اب آپ پاکستان نہیں ہے لوکل انٹرنیشنل ٹرائولر ہیں یعنی کہ آپ پاکستان کے نیشنیلٹی اور باہر آپ جاتے آتے رہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے انٹرنیشنل ٹرائولر فرسٹ فری ڈیوائس یہاں پر اگر آپ کے پاسپورٹ پر ابھی تک کوئی بھی موبائل جو ہے ورگسٹر نہیں ہوا تو آپ نے پہلی آپشن کو سلیک کر لینا ہے اگر آپ کا ایک ہو چکا ہے اور آپ ٹیکس پی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا دوسرا طریقہ ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ تھری نمبر پر کرنا اور انٹرنیشنل ٹرائولر فور ادھر ڈیوائس یا ایئر ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ نے فرسٹ فری ڈیوائس والے پر کلک کر کے سینڈ کر دینا ہے اچھا سب سے پہلے اب آپ نے پاسپورٹ رکھ لینا ہے یہاں پر میں کوئی بھی نمبر جو ہے وہ ٹائپ کر کے سینڈ کر دیتا ہوں رینڈم لی تو یہاں پر کہتے ہیں جی اب آپ کوئی آئی ڈی کارڈ لکھیں اب آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے کسی ایک ہی بندے کی جو ہے آپ نے انفرمیشن یہاں پر ٹائپ کرنی ہے مکمل کسی کے بھی آپ کر لیں لیکن وہ کریکٹ انفرمیشن پاسپورٹ کی یہاں پر آپ سے پوچھے گا آپ کا موبائل جو ہے وہ سنگل آئی ایم ای آئی ہے ڈبل آئی ایم ای آئی ہے تو آپ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ دو پر سینڈ کرنا ہے یہاں پر جو ہے آپ کا فرسٹ آئی ایم ای آئی نمبر کیا ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی جو ہے پندرہ ہنسوں کا سلیک کر لیں یہاں پر کتنے ہو گئے ہیں جی تو ہم اس کو سینڈ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے میں نے یہاں پر جو ہے وہ آئی ایم یہ نمبر کام لکھے ہیں تو اسی طرح آپ نے صحیح انفرمیشن لکھتے چلے جانا ہے اور جو جو آپ سے پوچھے گا بلکل ہی آسان ہے آپ تھوڑا سا بھی موبائل یوز کرنا جانتے ہیں تو اس ٹرک سے جو ہے آپ اپنا موبائل جسٹر کروا سکتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کا بلکل فری میں ایک موبائل آپ کے پاسپورٹ پر جو ہے وہ ایکٹیف ہو جائے گا اچھا اس کے بعد دوسرا ٹرک ہے وہ بھی اسی طرح ہے لیکن اس سے آپ نے کہنا ہے آپ نے اپنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ اپنا ٹیکس بھی پے نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لئے میں آپ کے لئے تیسرا طریقہ لے کے آئے ہوں جو کہ کافی زیادہ ورکنگ ہے اور کافی زیادہ یوز ہو رہا ہے اگر وہ آپ شاپ پر جائیں تو آپ سے کم از کم جو ہے وہ دو ہزار پیہ افصول کیا جائے گا اس طریقے کے لئے تو وہ طریقہ کار کیا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کسی بھی شاپ پر جانا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے پورے دھیان سے سننی ہے وہاں سے اس نے آپ نے ایک ڈیڈ موبائل لے لینا ہے کسی بھی دکاندار سے ٹھیک ہے جی اب آپ نے ڈیڈ جس کا صرف آئی ایم یا ای نمبر آپ کو مل جائے وہ آپ نے لینا ہے اور آپ نے یہ دکاندار سے کنفرم کرنا ہے کہ کہیں وہ موبائل جو ہے وہ چوری کا نہ ہو یا پھر کوئی ان لیگل ایکٹیویٹی میں ڈیوز نہ ہوا ہو آپ نے وہ موبائل لے لینا ہے اس کا آئی ایم یا ای نمبر آپ نے نوٹ کر کے رکھ لینا ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے آپ کا جو موبائل بلوک ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے آپ نے وہ لے لینا ہے اور آپ نے اگر اس ویڈیو میں میں وہ طریقہ بتاتا تو کافی زیادہ لمبی ویڈیو ہو جانے تھی تو اب آپ نے کہنا ہے یوٹیوب سے آپ نے سیمپل آئی ایم یای چینجر آپ نے سرچ کر لینا ہے کہ ہم کس طرح اپنے مبائل کا آئی ایم یای نمبر چینج کر سکتے ہیں تو بالکل پانچ منٹ کا وہ کام ہے پانچ سے دس منٹ میں آپ خود یوٹیوب پر سرچ کر کے آئی ایم یای نمبر چینج کر لیں گے اگر آپ نہیں کر سکتے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں اس پر بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دے دوں گا اب کیا ہوگا جیسے ہی آپ کا ایم یای نمبر چینج ہوگا جو کہ آل ریڈی پاکستان میں ریجسٹر تھا جو آپ نے ڈیڈ موبائل لیا ہے تو اب آپ کا موبائل جو ہے وہ چال سکتا ہے بالکل فری میں تو یہ تین طریقے تھے ہم ایت کرتا ہوں آپ کو کافی زیادہ پساندہ آئے ہوں کہ پساندہ آئے تو بھی کو لائک کریں میٹ کر کے بتائیں چلے ملتے ہیں کوئی نمبر ایک ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ اسلام علیکم